یہاں بھی مطلب اچھا پرفارم کریں گے ساؤت افریقہ میں اور جیت کے آئیں گے یہ مطلب جونیار کھلا رہی ہے شبورن کے لئے روحی شرمار ویرات کلی نہیں کھیل رہے اسلام نمستے سسرکال میں ہوں سدورہ والوشی ٹیوی کے ساتھ جب ان لوگ بات کریں گے انڈیا ورسی ساؤت افریقہ انڈیا ٹیم ساؤت افریقہ پہنچ چکی ہے سویہ کماریادر کی کپتانی کے اندر اور کر دیکھا جیتے سویہ کماریادر کی کپتان ہے کیا لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ وہی ٹیم ہے جس کو بھارت کہہ لیں گے ایک دفعہ اڈی آئی کے اندر ایڈی تھی پر بھوک کر چکا ہے کیا ایکسپیکٹڈ ہے آئیے پاکستانی ویرات کی رائے چاہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حالت سلام اللہ حمدللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سویہ کماریادر پھر سے کپتانی کر رہے ہیں یہ سیریز بھی اپنے نام کر رہے ہیں جیسے آسٹریلیا کی کی ہیں بلکل ایسی آسٹریلیا کی جس طرح آسٹریلیا کے میچ میں انہوں نے بہترین کپتانی کی ہے اسی طرح ہی ان کو ساؤت افریقہ بھیجا گیا اور بہترین کپتانی کریں گے بلکل جیسے پچھلی سیریز میں کیا ہے ایکسپیکٹ تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ بھی سیریز جیتیں گے بلکل آپ کی بحث ہے کہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ سیریز جیتیں گے سویہ کماریادر کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں پچھلے میچ بی بی کپتان اس میچ بی بی کپتان انڈافنیٹلی جو دے جاؤ ان کے وائس کپٹن نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں نا جس طرح انہوں نے کپتانی کی ہے پچھلے میچوں میں خود بے شک نہیں چلے مانتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی جو مطلب کہتے ہیں ایک ٹیم کو لے کے چلیں وہ بہترین انداز سے لے کے چلیں اس لئے ان کو دوبارہ کپٹن بنائے گا تو اچھی بات ہے نا ایک بندہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو آپ اس کو رہنے دیں اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا اگل آئے گا وہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا تو بہترین کپتانی کر رہے ہیں ایکسپیکٹ تو یہی ہے کہ بین کریں گے یہاں بھی اچھا پرفارم کریں گے اور سوٹ افریقہ میں اور جیت کی آئیں گے یہ مطلب جونیار کھلاڑی ہیں روحی شرمار ویراتکولی نہیں کھیل رہے ہیں نہیں کھیل رہے کوئی بات نہیں آئے یہ جونیار کھلاڑی ہیں یہ بہترین انداز سے جس طرح انہیں گوین کیا ہے انہوں نے بہترین انداز سے تو اچھی بات ہے اگر وہاں پر جا کے بڑی ٹیم کا مقابلہ کریں گے تو ایک حوصلہ آئے گا ایک مائنڈ میں یہ چیز بٹھا کر جائیں گے کہ ہم نے وین کرنا ہے تو وہ پوسیبل کر پائیں گے بلکل آپ کے بات سے یہ ہے کہ آپ نے گھر سے ہی سی سیڈیسفائیڈ ہو کے جانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میچ ہم نے جیتے ہیں ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں بھی اور پہلے دیکھا جاتے ہیں اسٹریلیا کی سیز اپنے ہوم گورن میں تھے یہ سوٹ افریقہ میں کھیلی جا رہی ہیں مجھے اس بار بھی اچھی پرفارمنس ایکسپیکٹڈ ہے انڈین ٹیم سے ہوم گورن تھا سلام علیکم اسلام علیکم السلام انہیں ٹھیک آپ سنائے انڈیا ورسیز آسٹریلیا میں دیکھنے کو ملا جو کہ بھارت میں ہی کی گئی سیلیز اب ہم دیکھا چاہتے ہیں انڈیا ورسیز آسٹریلیا جو کہ انڈیا ورسی ساؤت افریقا جو کہ ساؤت افریقا میں انڈین ٹیم پہنچ چکی ہے کیا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پچھلی سیریز انڈیا نے اپنے نام کر لیا ہے یہ سیریز بھی اپنے نام کر پائے گا دیکھیں ساؤت افریقا کی ٹیم کے ساتھ سب سے بڑا میٹر کرے گا ان کے سکاؤٹ کا اگر ان کے سکاؤٹ میں ورات کوالی اور روحید شرما ہے انہوں نے کمبیک کیا ہے دوبارہ تو ازلی ساؤت افریقا کو ہرا سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر ہرایا ہوگا ساؤت افریقا کی ٹیم کو ایٹی تھری پل آل آؤٹ کیا تھا ونڈے کے اندر تو ٹی ٹوئنٹی کے اندر بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا اگر وہی ٹیم جائے جو ورلڈ کپ کے اندر جنہوں نے اچھی پرفارمیس دی بولروں نے بیٹسمنس نے وہی ٹیم اگر جاتی ہے ساؤت افریقا تو امید کرتے ہیں کہ اچھے اچھے آج میچ دیکھنے کو ملے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ورات کوالی اور روحید شرما نظر آتے تو دیفنیٹلی جو ایڈین ٹیم ہے وہ یہاں پر یہ سیریز جیتیں گی لیکن انفرشنیلی روحی شرما نظر نہیں آرے لیکن سوریا کمار یادف ہے جدیجہ سوریا کمار یادف کپتان ہے اور جدیجہ اس کے وائس کپتان ہے اس پر پھر ورات کوالی نہیں کھیلیں گے اور روحی شرما بمرا بھی نہیں کھیلیں گے بمرا ہے بمرا ہے اور سراج بھی ہوں گے سینئرز سینئرز کچھ ہیڈ کی ہیں ان لوگوں نے لیکن لیکن اگر دیکھا جائے تو روحی شرما اور ورات کوالی بلکل نہیں ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف جس ٹوئی ٹوئنٹ سیریز ہو رہی ہے بس پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے بیٹنگ لائن ان کی ویسے بھی ٹھیک ہے بولنگ لائن یہ جو آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز ہوئی اس میں بولنگ لائن نے تھوڑی مایوس کیا ہے اگر بمرا سراج اور شامی نے کمبیک کیا ہے تو دوبارہ اگر سیریز میں ایڈ ہو گئے تو یہی صاف صدرہ صاف سیدھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ انڈیا وین کر جا گئی ہے سہود افریقہ کے خلاف جو سیریز ہونے جاری ہے بھی انڈیا وین کر جائے گا ایکسپیکٹڈ سوریا کمار یادف کی کپتانی کیسی نظر آئی ہے آپ کو اسٹریلیا کے خلاف اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی بیسی ہی ہونی چاہیے دیکھیں سوریا کمار یادف نے بہت اچھی کیا ہے اور اس نے اسٹریلیا کی اے ٹیم کو انڈیا کی بھی ٹیم نے سوریا کمار یادف پہلی بار وہ کیپٹن بن کے جا رہے تھے کیپٹن بن کے انہوں نے سیریز کھیلی سیریز بھی ایسی ٹیم کے ساتھ کھیلی جو کی دوہزار تیس کی چیمپین ہے تو بہت اچھی اس کی کیپٹنسی ہمیں دیکھنے کو بھی امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسی کیپٹنسی ہمیں نظر آئے گی اس کی تینکیو شر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیا حالے سر آپ کا اللہ شکر ہے سر انڈیا ورسی ساؤتھ ارفیقا کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سیریز بھی اپنے نام کرے گا جیسے اسٹریلیا کی اپنے نام کر چکا ہے فارم گراؤنڈ سے باہر چلے گئے ہیں تو اب تو پاہ جلے گا چوزے ہے کتنے کے بڑے مرگیں ہیں تو اب بودھا جاگے پڑا چلے گا مشکل لگا لیکن ظاہر سے بات ہے کوئی بھی کنٹری نہیں چاہتی کہ وہ اپنی کنٹری میں ہی ہار جائے تو انڈیا کے لئے بھی ٹاپ ہونے لگا ہے تو ساؤتھ افریقہ بھی ایک اچھا ٹکر دے سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ وہی ٹیم ہے جس کو آڈیا ہی گندر دیکھا جو ورلڈ کپ میں ایڈی ٹی پر بک کر دیا تھا آڈیا ہی میں بک کیا تھا لیکن وہ اپنے ہومگراؤن میں کیا تھا نا وہ جیسے پاکستان انسپیٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بول ٹیم پر پیچھ ٹیم پر بلے ٹیم پر ہر چیزی ٹیم پر پورا میچ ٹیم پر ورلڈ کپ بھی ٹیم پر کرا دی وہ پھر آخری میچ میں سب کے مو بند ہوگئے کچھ میں ٹیم پر نہیں تھا تو مطلب ہومگراؤن سے باہر پہلی دفعہ ٹیم جاری آدھی ٹیم تو پہلی دفعہ جاری ہے تو ان کے لئے بڑا چلن جونے والے بڑا چلن نظر آرہا ہے ایسے پر کپٹانی کرتے ہوئے نظر آرہا ہے ہمیں پہلے اسٹریلیا کے خلاف کیا آپ سوہت اپیگا کے خلاف کریں ان کا یہی مطلب اچھی کوالٹی نا کہ وہ ایک کیپٹن کے پیسے ان کے ایک اپنے بیکپ میں پڑا ہوتا ہے انہی کہ ایک کیپٹن اگر کپٹانی چھوڑ لے تو سارے پہنی کر دیتے ہیں اب کس کو کپٹانی بنانا ہے پولروں کی کپٹانی بنا کر دیتے ہیں تو آپ ہماری پاکستانی ٹیم کی بات کر رہے ہیں ہمیں پہنی کر جاتے ہیں بابروں کو کپٹانی چھوڑ لے گی بعد کہ یہ سارے پاگل ہوئے گے وہ یہ کس کو بنا دی ہے تو مطلب ان کے پاس بیکپ پڑا ہوتا ہے پہنے پروف بھی کرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ اس طرف اس کو کپٹن بنا دیا اس نے آپ کو دیکھو کہ جس ٹیم سے وہ لوگ والڈ کپ ہا رہے ہیں اس نے بلکل بھی بنا کونفرنس دوس نہیں کیا اس نے کس نے یہ زبردہ سیلس کو جتوائی ہے پی ٹوانڈی کے نمبر ون بات سوانا مطلب پاس جا رہے ہیں تو اپنے ٹی سیسٹی وہ شوٹے دوبارہ ماریں گے جاکے تو برا مزا آئے گا ایکسپیکٹی ہے کہ یہ ٹیم تو ہمیں فل پیپیرد نظر آ رہی ہے ٹی ٹوانڈی وولڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کھا پر خوال کر وہ اسے لیے خلاف کھیلتی نظر آ رہی ہے شاہین بھائی نے بولا ہے کہ میں وارنر کو یادگار دیا تو کسی کے لیے اچھی دعاوں کا بھی اظہار کر دیا مکواز ہی کرتا ہے تو کچھ بھی بولے گا مطلب کیا یہ کہتا ہے وارنر کو میں نے کھیل نہیں دینا یہ نہیں کرنے دینا اور آسات یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے سیریز ہے تو میرے لیے نیک تمنہوں کا جا رہا مطلب آپس میں وہ اس کی باتیں وہ کر رہی ہے کانٹرک کر رہی ہے تو کوئی مطلب دماغ شماغ نہیں کام پرتا ان کا اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا میڈم میں ٹھیک آپ سنا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک سر پہلے انڈیا ورشیز آسٹریلیا کی ہمیں ٹی ٹوانڈی سیریز دیکھنے کو ملی جس میں کہہ لیں کہ انڈیا نے بڑے زبردست کیسی جریت حاصل کی سیکنڈ لی ساؤت افریقہ ورشیز انڈیا نظر آ رہی ہے جو کہ ساؤت افریقہ میں ہونے جو آ رہی ہیں انڈیا ٹیم ساؤت افریقہ پہنچ چکی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سیریز کس کے نام ہونے والی ہیں جی اس ٹائم بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی خراب ہے ایک بھی سیریز انہوں نے نہیں جیتی لیکن اس دفعہ کی جو ٹیم مجھے لگ رہی ہے اس انڈیا کی جو ٹیم ہے ٹس ٹیم انہوں نے اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم کو ہرا کے گئے تو ان کو اس چیز کا کونفیڈنس ہے اور ورلڈ کپ کا سیمی فائنل بھی انہوں نے کھیلے تو اس ٹائم جو بھی ہے انڈیا کی ٹیم زیادہ سٹرونگ لگ رہی ہے اسٹریلیا اگر ایک اور چیز ہم لوگ دیکھیں تو ٹی ٹونٹی سیریز جو ہو رہی ہے یا کہہ لیں کہ ہو چکی ہے اس کے اندر انڈیا نمبر ون پر آ چکا ہے وید وان تھرڈی سیکس پوائنٹس اور پاکستان کو پلیس کر دیا اس میں پاکستان سیکنڈ نمبر پر ہے وان تھرڈی فائی پوائنٹس جی بلکل دیکھا جائے تو ٹریڈک جاتا ہے ان کے دیکھیں جس طرح انڈیا کی پچھلے 6-7 منوں میں جو ٹیم بن کے آ رہی ہے وہ ڈیزرپ کرتے تھے ہماری ٹیم کی پرفومنس آپ سب کے سامنے ٹی ٹونٹی میں ہم اچھا کر رہے تھے اس میں بھی ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہیں انتنا جتنا کرنا چاہیے ہماری ٹیم کو اور ہمارے پلیئرز کو بعد رہی انڈیا کے پلیئرز کی اب جس کو مرضی آپ کھلا لو وہ پرفوم کر کے دیتا ہے ہمارے سینرز جو پلیئرز ہیں وہ بھی سیریز نہیں کھلے ابھی ہاریس روف کو آپ دیکھیں وہ پرفومنس دے رہے تھے حالانکہ وہ بیگ بیچ کی لیگوں کی وجہ سے ہمارے پلیئرز جتنے بھی تباہ ہو رہے ہیں اس ٹائم ہماری کرکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے لیگوں کی وجہ سے ہر کوئی لٹائرمنٹ لے رہا ہے اماد وسیم نے کیوں لٹائر لیا یہی ٹیٹن لیگ کی وجہ سے اس نے لٹائرمنٹ لے لیا یہی ہے جو ہم اپنے پلیئرز کو لیگ کھیلنا بند نہیں کریں گے تب تک ہماری کرکٹ تو اب بھی مجھے دیکھتا ہے کہ دو تین سالوں میں ہماری یہ جو ہم دیکھ رہے ابھی جس طرح کی کرکٹ چل رہی وہ بھی ہمیں شاید دیکھنوں کے نام ملے جس طرح کی ہمارے پلیس پیسے کی طرف جا رہے سوریہ کمار یادہ وہ جے دے جا سوریہ کمار یادہ پھر کپنانے کر رہے ہیں ساوت رفیقہ کے خلال جی بالکل دیکھیں ان کے اوپر اعتماد کر کے انہوں نے پورا پورا اس کے اوپر کیپٹنسی دی اپنے سینئر پلیئر کو چھوڑ کے سوریہ کمار جیسے پلیئر کو انہوں نے یقین انہوں نے یقین کر کے اس کو کیپٹنسی دی ان کی پوری دیکھیں ہوسلا افضائی کی اس نے کس طرح انہیں کی کی آنے والا فیچر ٹی ٹوینٹی کے کیپٹن تو ابھی روید شرما تو اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھیلیں گے آگے تو سوریہ کمار پکے کیپٹن ہونے لگے ان کے ٹی ٹوینٹی میں ہاتھک پانڈیا وغیرہ یہ ون ڈے میں کریں گے اس کے بعد جسپیر بومرہ کو یہ ٹیسٹ میں دیں گے شاید یہ الگ الگ فورمیٹ کے تین کیپٹن ہوں گے انڈیا کے آگے جو ہونے والے ہیں ابھی آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکر اپنا بلکہ مطلب ہوئیے گا جو ملتے ہیں اگلے وڈیو میں اللہ حافظ